موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شامدی ماں باپ کی دعاوں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہو جاتی ہے ہریالی چکن بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سے بہت ہی آسان ہے بہت ہی منفرد انداز سے پکنے والی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک کپ آئل کے اندر میں نے تقریباً پائنچ سو گرام چکن کو اچھی طرح سے دھو کر خوش کر کے شامل کر لیا ہے کوئی مثال اس میں شامل نہیں کر رہی اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی جب تک اس کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے ہلکے ہلکی یہ بڑاؤن نہ ہو جائے بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے آج کی اس کے لئے آپ کو میری پوری ریسپی کو فولو کرنا پڑے گا ہریالی چکن اس کے لئے کوئی زیادہ آپ کو مسالہ کی ضرورت نہیں ہے صرف دھنیا اور پدینے کی ضرورت ہے میرے چینل پر جنہے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی چکن الحمدللہ سے میرا تقریب بن فرائی ہو چکا ہے مزید ابھی اس میں نکھار کی ضرورت ہے جب اچھی طرح سے گولڈن گولڈن ہو جائے گا تو اسے میں چھانی کی مدد سے نکال لوں گی چکن کے بہت سارے طریقے ہیں پکانے کے آپ نت نئے انداز سے خود پکایا کریں الحمدللہ سے چکن میرا ریڈی ہو چکا ہے چھانی کی مدد سے ایک پلیٹ میں میں نے نکال لوں گی اس آئیل کو ضائع نہیں کروں گی اسی آئیل کے اندر میں پیاس کو فرائی کروں گی تین ادر ترمیانے سائز کی پیاس ہیں جنہیں باری کٹنگ کر لیا ہے میں نے ان کو گولڈن براؤن ہونے دونگی بچوں کے یہ فیورٹ ڈیش ہے آپ زو ٹرائی کیجئے گا پیاس کو میں گولڈن براؤن کروں گی ہر سالن کو پیار سے بنائیے نت نئے انداز سے بنائیے یقین جانیے کہ گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں الحمدللہ سے پیاس میرے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہاں پر تین ادد میں نے ٹماتر لے لیا ہے جن کو باری سلائس کی صوت میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی میں تھا کہ یہ نرم ہو جائے ون ٹیبل اسپون یہاں پر نمک شامل کر رہی ہوں میں ون ٹیبل اسپون ہانڈی مسالہ ون ٹیبل اسپون زیرا پاورڈر اچھی طرح سے ان مسالوں کو مکس کروں گی میں زیادہ مسالے اس میں شامل نہیں کرنے دہیں تقریباً یہ ٹول سے ٹیبل اسپون دہیں ہیں جس کو اچھی طرح سے میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا پہلے سے وہ شامل کروں گی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں فرائی کروں گی ادرک لسن پیسٹ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے تقریباً دو سے تین ادد ہری میٹس بھی شامل کر دی تھی پیسٹ بنانے میں ٹو ٹیبل اسپون یہ شامل کروں گی میں زیادہ مسالے آپ نے اس میں ہریالی چکن میں اس لیے شامل نہیں کرنے کیونکہ جتنے مسالے آپ اس میں اس ریسپی میں آپ شامل کریں گے آپ کی سالن کی رنگت بن کر جب ریڈی ہوگی تو وہ گرین قرار آپ کا نہیں آئے کا جو آنا چاہیے اس ریسپی میں چکن جو میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھ لی تھی وہ یہاں شامل کر دوں گی میں اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مزید میں فرائی کروں گی بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے میری آج کی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کیونکہ مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رکھتا ہے دو پودینے کی گھٹھی نہیں تھی میں نے دھنیا تقریباً مٹھی بھر کے میں نے لیا تھا ان کو باریک میں نے کٹنگ کر لیا تھا پہلے کٹنگ کر کے میں نے دھوک کر خوش کر کر ان کو جار میں گرینڈ کر لیا تھا میں نے وہ جب میرا مسالہ ریڈی ہو جائے گا وہ اس میں شامل کروں گی آپ نے اپنے اس مسالے کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے فرائی کر رہی ہوں تاکہ جتنا اچھا مسالہ ہمارا یہ ریڈی ہوگا اتنی ہی زبردست ریسپی ہماری بن کر ریڈی ہوگی بہت زبردست خوشبو ہے اس سالن کی بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے کھانے میں لا جواب زائقہ ہے کھانے میں پیسٹ جو میں نے بنایا ہے دو درد پودینے کی گٹھی کا مٹھیر سے بھر کے میں نے دنیا لیا تھا اس میں دو سے تین عدد میں نے ہری مرچ بھی شامل کی ہیں مکسٹین جار کی مدد سے ان کو میں نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں سالن کو مکس کرتی جا رہی میرے سالن کی رنگر جو ہے وہ گرین گرین ہوتی جا رہی ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ دیر تک کھک نہیں کرنا بس جو اس کا پانی ہے آپ نے وہ ہشک کرنا ہے جیسے ہی اس کا پانی ہشک ہو جائے گا الموسٹ میری ہریالی چکن ریسپی ویڈی ہو جائے گی الحمدللہ سے دیکھئے میری آج کی جھاریالی چکن ریسپی ویڈی ہو چکی ہے میں ڈی شاوٹ کر رہی ہوں بہت ہی مزہدار ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے گھر پر بنائیے گا بنا کر سب کا دیو جیت لیجئے گا ڈی شاوٹ میری ریسپی آج کی ہو چکی ہے دیکھنے میں رنگت ہی ماشاءاللہ سے بہت زبردست نظر آ رہی ہے اور جب اسے نان کے ساتھ سرف کریں چکنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزہدار رہتی ہے میری آج کی مہمان گھر پر آ جائیں انہیں سرف کریں